قرآن میں دو جگہ اللہ نے یہ مضمون بیان کی ہے دو جگہ جس کو شاعر نے شعر میں بیان کیا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو اپنی حالت بدلنے کا خود خیال نہ ہو جورافیائی لحاظ سے پاکستان جنت کا ٹکڑا ہے اتنی بہترین لوکیشن پہ اللہ نے ہمیں ملک دیا ہے کیسی لوکیشن بہت کم ملکوں کو نصیب ہوتی ہے لیکن جن لوگوں کو ووٹ دے کر آپ اپنے سر پہ مسلط کرتے ہو وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے میجورٹی تو میں یہ ارس کر رہا تھا کہ کیا مہنگائی پہ کہاں سے آگئے ہم خیر ہم تو وہ بھی جمع کرائیں گے پچاس ہزار میں نے گھر والا سے کہاں ایک لاکھ ہونے تو پورا کیا خیال ہے پچاس آگئے ابھی تھوڑا اور لگ کے آئے گا تھوڑا اور لگ کے آئے گا جب پورا لاکھ ہو جائے گا تو ریٹ بڑھتے چلے جا رہے ہیں ویسے میں آپ کو ایک مشورہ دوں مشورہ بیان سے ہٹ کر بات ہے لیکن بھئی فائدے کی بات ہو جائے تو اچھا ہے نا دیکھو خود کفیل ہونا شروع ہو جاؤ حکومت پر ڈیپینڈ کرنا چھوڑ دو پاکستان میں وہ کامیاب ہے جو حکومت پر بھروسہ نہیں کرتا یہاں نہیں ہو سکتا یہاں یہی ہوگا کہ جو بھی میں زیادہ گہرائی میں جاؤں گا تو پھر مسئلے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ کوئی اچھا نہیں یہاں آسکتا ایسا لگتا ہے سسٹم کچھ اس طرح کا اللہ ما شاء اللہ شاید کوئی ہو جائے اور ہم ذاتی عیوب تلاش کر کر کے نا کہ وہ فلانا نے ڈمکانا اس وقت یہ کر رہا تھا تو اس وقت یہ کر رہا تھا ذاتی چیزوں میں گھستے ہیں پالیسیوں کو نہیں دیکھتے کہ کس کی پالیسی کیا آئے خود کفیل ہو جاؤ خود کفیل سمجھتے ہو بھی میں بتاتا ہوں حکومت پر ڈیپینڈ کرنا چھوڑ بجلی کے لیے سولر پلیٹیں خرید لو جس کو اللہ نے گنجائش دی ہیں ایک دفعہ کا خرچہ ہو جائے گا اس کے بعد گورنمنٹ سے کیا ہو جاؤ اچھا میں نے کھانے کی طرف ہم آتے ہیں سبزیاں میں نے ایک بیل لگائی اس کی توریوں کی لوگ کہنے ہیں بھئی ہم دین کی باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہیں تو یار یہ ڈپریشن سے بچو گے تو کچھ کرو گے نا نماز پڑھو گے روزہ رکھو گے کیا خیال ہے اب جو پچاس ہزار کا بل جیب میں لے کے بیٹھا وہ اس کو جمعہ کا بیان سمجھ میں آئے گا بولو جس کو پتا ہو ٹیمارٹر ساڑھے چار سو روپے کلو چل رہا ہے جس کے بعد بہت پیسہ ہے وہ تو اٹھا پوری ریڈی لے آئے گا لیکن غریب تو ایک ایک ٹیمارٹر کو اٹھا اٹھا کے دے گا غور افکر سے اس کا ویٹ کتنا ہے سمجھ رہے ہیں وہ تو دیکھ دیکھ کے ٹیمارٹر لے رہا ہے تو میں نے لگائی اس کی توریوں کی بیلنا دے مارٹر ساڑھے چار توریاں نکلنا شروع اچھا جو چیز فری میں ملتی انسان اس کی قدر نہیں کرتا اچھا توری کا ذائقہ بڑا مزیکہ ایسا ہی میٹھی اورگینک چیز تو اورگینک ہوتی ہے میں نے ایک جب زیادہ نکل گئی کارٹ کے جمع کی تو ہمارے ایک شاگر جو میرے گھر کی سبزی لے کر آتا ہے اس نے کہا کہ یہ مارکیٹ میں پتہ نہیں کتنے روپے کلو بکری تھی دو سو روپے کلو بکری ہے تو یہ آپ کے پاس ہزار روپے کا مال پڑھا ہوا ہے فری میں میں نے کہا گھر والوں کو ٹوپی کراتے ہیں اس کو مارکیٹ میں بیچ دے مزاک کیا اس سے یہی بزنس شروع کرتے ہیں کیا خیال ہے چار پانچ نگال لے باقی کسی کو پہنا دے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا پڑے گا انڈوں کے لئے آپ مرگیاں پال لیں لوگ کہتے ہیں اس کو کھلائیں کہاں سے مرگیاں کو وہ بھی تو باجرہ خریدنا پڑے گا متوسط طبقے کے آدمی کو میں بتا رہا ہوں مالداروں کی سمجھ میں باتیں نہیں آئیں گے تو انڈوں کے لئے آپ مرگیاں پال لیں مرگیاں کو کھلائیں کہاں سے فری میں تو کوئی بھی انڈا نہیں دیتا بھائی کیا خیال ہے فری میں کوئی بھی کچھ نہیں دیتا بہت سارے طریقے ایسے ہیں گھر میں بچیوی روٹی ہے ان کو ڈال دو جانور نخر باز نہیں ہوتا کہ اس کو پیزے برگر چاہیے نیٹ پہ بہت سارے طریقے ہیں کہ آپ کیسے کم سے کم میں نے جو پالیویں ہیں شوق میں پالیویں ہیں کہیں یہ نہ سمجھے ہائے مفتی صاحب انڈے خریدنے کے پیسے نہیں ہیں چلو تین انڈے ہماری طرف سے روزانہ مفتی صاحب کے لیے تو آپ اپنے پاؤں پہ گھڑے ہو جائیں خود اگائیں خود کھائیں جس کے بغیر پاکستان میں متوسط طبقے کے آدمی کے لیے زندہ رہنا بہت مشکل ہے گورنپ جائے گا ٹینشن میں اور یہ حالات بظاہر صحیح ہوتے نظر نہیں آرہے جن ماہرین سے ہمارے رابطے ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں بھائی ملکی معیشت کہاں جا رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اور ہی ڈاؤن ہوگی باتیں اچھی کرنی چاہیے لیکن کیا کریں حالات ایسے جا رہے ہیں یہ اور ہی ڈاؤن ہونے کا خطرہ ہے کیونکہ مہنگائی کی خلاف زبردست جہاد ہوا تھا ابھی تھوڑے دن پہلے خیر میں اب اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں اچھا اسکول کی فیسیں دیکھو یار وہ ظاہر ہے جب پٹرول بڑھے گا تو وہ جو بچوں کے لان لے جانے والا جو آپ نے وین لگوائی بھی ہے اس کے تو وہ غریب آدمی ہوں تو بڑھائے گا پیسے وہ مجبور ہے اسکول والے پھر وہ کیمت بڑھائیں گے تو بس گئے کام سیکھ چھوڑا اپنا اسکول کھولو حقیقت ہے اس میں اپنے بچوں کو پڑھاؤ اس سے ارننگ ہو گیا جتنی مہنگائی بڑھے آپ فیسیں بڑھاتے چلے جاؤ یہ طریقہ صحیح ہے آپ کے بچے آپ کے اپنے اسکول میں اور دوسروں کے بچوں کو بھی آپ پڑھاؤ گے آپ توریاں خود اگاؤ گے کھاؤ گے بھی اور بیچھو گے یہ سیٹ اپ چلے گا زبردست طریقے سے تو خیر جی تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ میں یہ غریبوں کی چار قسمیں کیوں بیان کر رہا ہوں مالداروں کی بھی تو چار قسمیں بیان کی جا سکتی تھی نا تو پاکستان میں مالداروں کی چار قسمیں بیان کرتے ہوئے کہ میں اچھا نہیں لگوں گا میں غریبوں کی قسمیں بہت زبردست پائی جاتی ہیں یہاں پہ تو میں نے چار قسمیں بیان کی تھی دیکھو ایک غربت وہ ہے اچھا یہ جو ہم جن حالات میں ہیں یہ غربت کی وجہ سے نہیں ہیں یہ سسٹم کی خرابی کی وجہ سے حالات ہیں ایسا نہیں ہے کہ ملک میں کچھ وسائل نہیں ہیں ملک تو بھرا ہوا ہے ماشاءاللہ مالا مال ہے اللہ کی نعمتوں سے ملک تو بھرا کھنم دیکھو ایک دیان کھنم پیچک گیا ملک تو بھرا ہم دیکھو ایک دیانے